اسلام علیکم میں ہوں سیئی شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سے درخواست چلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پیس کریں ناظرین آج پیٹرول کی قیمتوں میں دو روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے جیسے کہ خرچہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس ماہ پیٹرول کی قیمتوں میں پچیس سے تیس روپے اضافہ کیا جائے گا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے مطابق کے مطابق قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا لیکن حکومت نے یہ اچھا اقدام کیا ہے کہ صرف دو روپے لیٹر ہی اضافہ کیا ہے کوکہ حکومتی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اوگرہ نے چار روپے تجویز کیا تھے لیکن وزیراعظم نے دو روپے کی اجازت دی کوکہ اسے بھی مہنگائی مزید بڑھے گی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی لیکن پھر بھی دو روپے تین روپے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اسے فرق نہیں بڑھتا لیکن اگر قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ کر دیا گیا جیسے کہ پچیس سے روپے سے لے کر تیس روپے لیٹر تک کی آواز ہے تو پھر یہ عوام کے لیے بہت زیادہ مسئلہ پیش ہو جائے گا مسئلہ در پیش ہوگا عوام کے لیے مہنگائی بڑھ جائے گی اور عوام کو روز مرہ کے امور نپٹانے میں شدید مشکلات بشانے کا امکان ہے ناظرین آج کی جو دوسری ڈیویلپمنٹ ہے آج قومی اسمبلی میں مختلف صحصدانوں کو شہباز شریف اور بیپلس پارٹی سے تلوکی سائنس دانوں کو سیکیورٹی و قام نے بریفنگ دی ہے خطے پر جو آج کیا صورتحال چل رہی ہے جو امریکہ کا اثر و رسول بڑھا ہے اس سلسلے میں ہمیں چینہ کیمپ میں جانا پڑے گا تھی اور ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کہ تمام لوگ سٹیک ہولڈرز ایک جگہ بیٹھ کے ملکی مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں خصوص ان کے سلامتی کی معاملات کا ان حالات میں وزیراعظم کا اس میں شرکت نہ کرنا کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے وزیراعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب بھی جب کشمیر کے حق میں قراردات منظور کرانے کا وقت آیا تو وزیراعظم صاحب جو کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن میں تھے وہ اسمبلیز میں موجود نہیں تھے جب بھی کوئی اہم معاملات ہوتے ہیں وزیراعظم اسمبلی میں نہیں ہوتے یا بریفنگز میں نہیں ہوتے یہ بریفنگز بہت ضروری ہوتی ہے ملک کے لیے امید ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وزیراعظم صاحب اس بریفنگ میں شرکت کریں گے ناظرین نصرت فتح علی خان کو تو نہیں معلوم کس نے مطارف کروایا تھا لیکن خان صاحب نے پاکستان میں ایک دفعہ پھر لوڈ شیڈنگ مطارف کروا دی گئی ہے دہات میں دس سے بارہ گھنٹے اور شہروں میں چھے سے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس حکومت کو بار بار بتایا گیا تھا کہ ملک میں بجلی کا بہران آنے والا ہے اور گیس کے بہران آنے والا ہے انگلو فرٹیلائزرز نے بھی حکومت کو چھے ماہ پہلے اگاہ کیا تھا کہ ان کے پلانٹس تعمیر کے لیے اور مرمت کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں اب متبادل انتظام کر لیں لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا وہ حالات جی ہیں کہ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے اور حکومتی اہدیدار بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے چاہے ایک دو دن میں ختم کر دی جائے گی آج بھی میں میاں عزیز صاحب کے صاحب زادے حماد عزیز کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ دو دن بعد ملک میں لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے گی یاد رہے آج سے ایک ڈیٹ ہفتہ قبل بھی محصوف نے یہی ٹویٹ کی تھی کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی ہے شارٹ فابر کا بھو پا لیا گیا ہے حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو درست عداد و شمار دیں اور ریسپونسیبیلٹی ایکسپٹ کریں کہ ان کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے جو کہ پاکستان سے ختم ہو گئی تھی سٹیٹ بینک نے دو در اٹھارہ میں ایک پریس کانسٹرس منقید کی تھی جس میں سٹیٹ بینک کے ترجمہ نے بتایا تھا کہ ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ زیرو ہے اور ملک کی ڈیمانڈ سے زیادہ بجلی سسٹم میں موجود ہے یہ وہی ٹرانسیشن لائنز تھی جن پر نون لیگ نے بجلی پوری کی تھی آج یہ حکومت ٹرانسیشن لائنز میں خرابی کا رونا روتی ہے اور بتاتے ہیں کہ ٹرانسیشن لائنز اس قبل نہیں ہیں جبکہ اسی نون لیگ نے انھی ٹرانسیشن لائنز پر بجلی پوری کی تھی اور قوم کو یہ بجلی پوری کرنے کا تفاہ دیا تھا یہ بلا شبہ میاں نواز شریف کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان میں بجلی پوری کرے کا سہرہ ان کے سر ہے مستقبل میں بھی کبھی ان کی حکومت آئی تو ملک میں ڈیویلومنٹ کے کام مزید ہوں گے ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لاغ میں بہت شکریہ